بھارت میں متنازے ذریعی قوانین کے خلاف مہینوں سے سراپہ احتجاج کسانوں نے 23 سے 27 فروری تک اپنے احتجاج میں مزید شدت لانے کا اعلان کر دیا بھارتی کسان گزشتہ دو ماہ سے تین نئے متنازے ذریعی قوانین کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق احتجاج کی قیادت کرنے والے سمویکیت کسان مورچہ نے نئی دہلی میں پریس کانفرس کرتے ہوئے بتایا کہ احتجاج کی شدت بڑھانے کے تحت 23 فروری پکڑی سنبھل دیواس 24 فروری دامن وردوی دیواس کے طور پر منائے جائیں گے جن کا مقصد حکومت کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ کسانوں کا ہر صورت احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف کوئی جابرانہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے کسانوں کے رہنما یوگندرہ یادو کا کہنا تھا کہ حکومت گرفتاریاں حراست اور مظاہرین کے خلاف مقدمات سمیت تمام جابرانہ اقدامات اٹھا رہی ہے اور فساد برپا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سنگو بارڈر پر پہرا دیا جا رہا ہے اور وہ کسی بین الاقوامی سرحد کا منظر پیش کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آٹھ مارچ سے پارلیمنٹ کے اجلاس کی روشنی میں کسان تحریک کو طویل مدت تک چلانے پر غور کیا جائے گا اور اس کے ایم کے اگلے اجلاس میں حکمت عملی شیئر کی جائے گی خیال رہے کہ بھارت میں حکومت کے ذریعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج کا سلسلہ دو ماہ سے جاری ہے اور وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر نئی دہلی میں داخل ہو گئے جس کو نرندر موڈی کی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ تصور کیا جا رہا ہے کسانوں نے نئی دہلی، بنگلور اور ممبئی سمیت کئی شہروں کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی احتجاج کیا تھا 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کی شکل میں ہونے والا احتجاج اس وقت پرتشدد ہو گیا تھا جب کسانوں نے تاریخی لال قلعے پر چڑھائی کر دی تھی اور اس دوران ایک شخص حلاق جبکہ سینکڑوں مظاہرین زخمی ہوئے تھے ارسلہ نبیل برائٹسٹر ٹی وی پاکستان